فادر آف موڈن میڈیسن ہپوکریٹس کا کہنا ہے فول ایز ای میڈیسن یعنی کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہم روز مرہ اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کی اپنی غزائی افادیت موجود اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے ہیلٹ بینیفٹس بھی موجود ہیں کیونکہ جو چیزیں ہم غزہ میں خوراک میں تھل سبزی مسالہ جات کی صورت میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں زمانہ قدیم سے صدیوں سے اس کا استعمال ہوتا آیا ہے اور آج کے اس جدید سائنسی دور میں نہ کہ ایشیٹک ریجن یورپ نورت امریکہ تمام ممالک میں پھلوں سے سبزیوں سے اور دیگر مسالہ جات سے ٹریٹمنٹ جو ہے ایک اسٹیبلش ایویڈنس فیکٹ ہے کہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ان چیزوں سے علاج کرتے ہیں کیونکہ ان میں بے شمان منڈرز موجود ہیں انٹی اکسیڈنس موجود ہیں وائٹیمنز موجود ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور آج ہم جس پھل کا ذکر کریں گے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک مکمل غزہ ہے وائٹیمنز کے حوالے سے منڈرز کے حوالے سے اور دیگر صحت کے افادیت کے حوالے سے وہ ہے پپایا یعنی آج ہم ذکر کریں گے پپیدھے کا یہ وہ پھل ہے جو اگر میں یہ کہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں موجود ہیں وائٹیمن بی کمپلیکس سارے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پپایا جو ہے is very rich in fiber اور آج کے دور میں آپ کو اندازہ ہے چاہے وہ diabetes ہو weight loss کا مسئلہ ہو heart problem ہو cholesterol ہو اس میں fiber کا کتنا important role established role موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ پپایا میں ایک اور digestive enzyme ہے جس کو پیپین کہتے ہیں جو digestive system کو regulate کرنے کے لیے اور constipation یعنی قبض کے حوالے سے اس کا بہت ہی important اور established role ہے اگر ہم بات کریں پپایا کے benefits کے حوالے سے health benefits کے حوالے سے بالخصوص اگر میں پہلے ذکر کروں cancer کا کیونکہ اس میں ایک anti-oxidant beta keratin موجود ہے جو cancer کے onset کے یعنی cancer ہونے کے risk کو بہت زیادہ reduce کرتا ہے کم کرتا ہے اور میں بات کروں age related macular degeneration یعنی اس میں موجود ہیں بہت سارے ایسے anti-oxidant اور vitamin A اور C کی وجہ سے آج جو آنکھ میں filter out کرتا ہے جو hazards ہیں blue light rays کا اس کو filter out کرتا ہے اور eye کے age related macular degeneration ہے اس میں اس کا پپایا کا بہت زیادہ role ہے یعنی اس کا بہت زیادہ protective role ہے in the eye health ڈیابیٹیز جو اس وقت ایک بہت بڑا threat ہے پورے دنیا میں ڈیابیٹیز کے حوالے سے اور ڈیابیٹیز کا ڈاکٹر ہے ڈیابیٹیل لوجیس یا انڈو کرنال لوجیس وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے خوراک میں فائیبر کا استعمال کریں اور پپایا میں is a rich source of fiber اور فنانکہ فائیبر ہے ڈیابیٹک 2 ڈیابیٹیز کے شگر لیول کو بہتر کرتا ہے بلکہ انسلین لیول کو بھی پپایا بہتر کرتا ہے میں نے بات کی تھی پپین کی پپایا میں یہ موجود ہے جو ہمارے دیجیسٹی سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے ناکہ ریگولیٹ کرتا ہے کانسٹیپیشن کو یہ دور کرتا ہے جو ایسیل ایک بہت ساری بیماریوں کی جڑ پپایا میں پپیتے میں پوٹیشیم موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پوٹیشیم جو ہے ہارٹ ہیلتھ کے لیے یعنی دل کی سہت کے لیے اس کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے بلڈ پیشیر کو ریگولیٹ کرنا ہو وائٹیمن سی موجود ہے فائبر موجود ہے نہ کہ پوٹیشیم کی وجہ سے بلڈ پیشیر کی ریگولیشن میں ہارٹ ہیل کو بہتر کرنے میں بلکہ کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں بہتر رکھنے میں مینٹین رکھنے میں بھی پپایا کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے انفلمیشن پپایا میں ایک انزائن آیا جاتا ہے کولین کے نام سے یہ کولین جو ہے اس کے ہونے سے پپایا میں یہ جو سلیپ ہے نیم کی کی کیفیت ہے جو ہماری اپنی میموری ہے جو لرننگ ایمیٹی یعنی کہ جو کاغنیٹیو اسکل ہے اس کو بہتر کرنے میں پپایا یعنی پپایا میں جو ایک انزائن موجود ہے کولین اس کا بہت امپورٹنٹ اور اسٹیبلش رول ہے اور ایک اور چیز جو کولین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ جو انفلمیشن ہے اس کو بہت زیادہ ریڈیوز کرتا ہے یہ کولین جو پپایا میں موجود ہے اچھا ایک اور چیز اسکن ہم میں سے ہر شک چاہتا ہے کہ بہتر نظر آئے اور اسکے سکن جو ہے وہ گلو کرے اور ہیلدی رہے یہ جو ٹوپیکل یہ آپ استعمال کرتے ہیں اس سکن کے ہیلد کو گلو کرنے میں سکن کو گلو کرنے میں اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ایک چیز میں اور بتاتا چلوں جن مریضوں کو بیٹ سور ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے مارکیٹ میں جس پیپین انزائم موجود ہے جو ڈاکٹر استعمال کرواتے سکن سپیچل فور ڈا بیٹ سور یہ پیپین میں موجود ہے پپایا میں موجود ہے یہ انزائم جس کو پیپین انزائم ہم کہتے ہیں کیونکہ اس میں وائٹیمن اے بھی موجود ہے پپایا میں تو اس کی بجائے سے جو ہیر گروت ہے بالوں کی صحت اس کے لیے بہت امپورٹنٹ رول آج کی دور میں ایک بہت امپورٹنٹ ریشو یعنی موٹاپا بے شمار بیواریوں کا یہ فیکٹری ہے یہ بنیاد بنتی ہے یہ جو امپورٹنٹ رول ہے اس میں کیونکہ فائبر موجود ہے فائبر ہونے کی وجہ سے اور ایسے بہت سارے انٹی اوکسیڈن موجود ہیں جو ویٹ لوس یعنی ویٹ کو کم کرنے میں اور ویٹ کو مینٹین کرنے میں پپایا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کولیسٹرول کے حوالے سے میں بات کر چکا ہمارے ایمیون سسٹم کو جو باڈی کی اوہد مدافیت ہے ڈیفرنس میکنیزم اس کو بہتر کرنے میں بھی پپایا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بہت سارے رول ایسے ریسرچ بیس موجود ہیں کہ آرثریٹس میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں جو آرثریٹس میں بھی اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ کسی بھی چیز کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیونکہ کسی بھی چیز کا استعمال اگر ہم اعتدال اور بیلنس میں کریں گے تو اس کی جو افادیت ہے اس کا جو میڈیکل بینیفٹ ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں گے چلتے چلتے بات بتاتا چلوں کوئی ایسا مریض جس کو جس میں کوئی ممانیت ہے ممنوع ہے اس کے استعمال کے لیے ڈاکٹر نے اس کو کہا اس کا استعمال نہ کرے اگر وہ چاہتا ہے اس ہیل بینیفٹ کو حاصل کرنا تو وہ اپنے ڈاکٹر اپنے فیاملی فیزیشن اپنے ڈائیٹیشن سے ضرور رجوع کرے اور اس کے مشورے کے بعد پپایا کا استعمال کرے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے شکریہ